صلی اللہ علیہ وآلہ صحیح بخاری حدیث نمبر اکیس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص میں یہ تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پالے گا ایک یہ کہ وہ شخص جسے اللہ اور اس کا رسول ان کے ماں سوا سے زیادہ عزیز ہوں اور دوسرے یہ کہ جو کسی بندے سے محض اللہ ہی کے لیے محبت کرے اور تیسری بات یہ کہ جسے اللہ نے کفر سے نجات دی ہو پھر دوبارہ کفر اختیار کرنے کو وہ ایسا برا سمجھے جیسا آگ میں گر جانے کو برا جانتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر بائیس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے اللہ پاک فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو بھی دوزخ سے نکال لو تب ایسے لوگ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے اور وہ جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکے ہوں گے پھر زندگی کی نہر میں یا بارش کے پانی میں ڈالے جائیں گے اس وقت وہ دانے کی طرح اگائیں گے جس طرح ندی کے کنارے دانے اگاتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ دانہ زردی مائل پیچ در پیچ نکلتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تئیس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ایک وقت سو رہا تھا میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور وہ کرتے پہنے ہوئے ہیں کسی کا کرتہ سینے تک ہے اور کسی کا اس سے نیچا ہے پھر میرے سامنے عمر بن خطاب لائے گئے ان کے بدن پر جو کرتہ تھا اسے وہ گھسیٹ رہے تھے یعنی ان کا کرتہ زمین تک نیچا تھا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کی کیا تعبیر ہے آپ نے فرمایا کہ اس سے دین مراد ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چوبیس ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انساری شخص کے پاس سے گزرے اس حال میں کہ وہ اپنے ایک بھائی سے کہہ رہے تھے کہ تم اتنی شرم کیوں کرتے ہو آپ نے اس انساری سے فرمایا کہ اس کو اس کے حال پر رہنے دو کیونکہ حیابی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پچیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور نماز ادا کرنے لگیں اور زکاة دیں جس وقت وہ یہ کرنے لگیں گے تو مجھ سے اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے رہا ان کے دل کا حال تو ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چھبیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا کہا گیا اس کے بعد کون سا آپ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا کہا گیا پھر کیا ہے آپ نے فرمایا حج مبرور صحیح بخاری حدیث نمبر ستائیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو کچھ عدیہ دیا اور ساتھ وہاں موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک شخص کو کچھ نہ دیا حالانکہ وہ ان میں مجھے سب سے زیادہ پسند تھا میں نے کہا حضور آپ نے فلاں کو کچھ نہ دیا میں اسے مومن گمان کرتا ہوں آپ نے فرمایا مومن یا مسلمان میں تھوڑی دیر چپ رہ کر پھر پہلی بات دہرانے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوبارہ وہی جواب دیا پھر آپ نے فرمایا کہ اے ساتھ باوجود یہ کہ ایک شخص مجھے زیادہ عزیز ہے پھر بھی میں اسے نظر انداز کر کے کسی اور دوسرے کو اس خوف کی وجہ سے یہ مال دیتا ہوں کہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اسلام سے پھر جائے اور اللہ اسے آگ میں اندھا ڈال دے صحیح بخاری حدیث نمبر اٹھائیس ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا اسلام بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تُو کھانا کھلائے اور ہر شخص کو سلام کرے خواہ اس کو تُو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو صحیح بخاری حدیث نمبر انتیس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھی جو کفر کرتی ہیں کہا گیا حضور کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواہند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں اگر تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراں کہ اٹھے گی کہ میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی صحیح بخاری حدیث نمبر تیس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کر بھڑ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں عرض کیا گیا یا رسول اللہ قاتل تو خیر ضرور دوزخی ہونا چاہیے مقتول کیوں فرمایا وہ بھی اپنے ساتھی کو مار ڈالنے کی حرص رکھتا تھا موقع پاتا تو وہ اسے ضرور قتل کر دیتا دل کے عزم سمیم پر وہ دوزخی ہوا سلس